فائنلی یار جو ہمارا مکسچر ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشف ہو چکا ہے اس کا ماشاءاللہ فرنٹ سائیڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اسلام علیکم ویلکم بیک تو اندر ولوگ تو آج کی ویڈیو کم کرتے ہیں آغاز اور آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مولی کے پراتھے کیسے بناتے ہیں اور یہ جو ہماری ریسپی ہے یہ انشاءاللہ بہت ہی آسان ہونے والی ہے اور میں یہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سورج جو ہے چھپا ہوا ہے بلکل تو اس موسم میں تو مولی کے پراتھے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو چلیئے سیدھا نیچے چلتے ہیں اور جو ہمیں ضروری سمان چاہیے وہ ہم چل کے کٹھا کرتے ہیں اور ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو یار ماشاءاللہ سے بلکل جو ہیں فریش مولیاں وہ میں لے کے آیا ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہرا دھنیا اور یہ رہے مولی کے پتے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد کٹی لال مرچ سکھا دھنیا حلدی نمک اور اس میں رہا ادرک کا پیسٹ اور یہ رہی سبس مرچے تو ابھی سیدھا چلتے ہیں اور چل کے جو مولیاں ہیں ان کو قدو کش کر لیتے ہیں تو یار میں نے کہا مولیاں اچھی طرح سے دھوکے اور ان کے جو ہیں ہم نے چھلکے وہ اوپر سے اتار لینے ہیں اور نیکس ٹیپ ہے ان کو ہم نے قدو کش کرنا ہے تو میں یہ کر لوں تقریباً پندہ منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ ملتا ہوں تو یار ماشا اللہ سے مولیاں کو میں قدو کش کر لوں اور ان کا جو ہے میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا جب ان کو قدو کش کرتے ہیں تو ان میں اچھا خاصا پانی بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کیسے نکالنا ہے تو یار فائنلی جو مولیاں ہیں وہ میں نے قدو کش کر لیا ہے ان کو اور یہ دیکھیں ان میں سے کتنا پانی یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں تو اسی لئے ان کو جو ہے میں نے چھاننے میں رکھا ہے تاکہ ان کا پانی جو ہے اچھی طرح خوشک ہو جائے تو یار ماشا اللہ سے آئل جو ہے وہ کڑھائی میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے گرم ہونے دینا ہے تو یار ادرک اور اس کا جو پیسٹ ہے لسن کا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ادرک کی پوائنٹی ہے وہ اس میں زیادہ ہونی چاہیے اس کو جو ہے ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کتنی زیادہ ادرک میں نے ایڈ کی ہے تو یار ماشا اللہ سے جو ادرک کا کلر ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اور ابھی اس میں مونیوں کا جو مکسر ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کا جو ہے ہم نے پانی اچھی طرح سے خوش کرنا ہے تو یار ان کو جو ہے تقریباً پان سے ڈس منٹ ہم نے اچھی طرح سے موننا ہے تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوش ہو جائے وہ وقفے وقفے سے آپ چمچ ہلا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے تو یار اس کو جو ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں آپ پانی جو ہے وہ کتنا تیزی سے خوش ہو رہے کیونکہ یار مولی جو تھی یہ بالکل فریش ہے اور فریش ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں پانی زیادہ تھا تو اسی لیے اس کو مزید جو ہے ابھی دس منٹ اور لگیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم مثالہ ہو ایڈ کریں گے تو یار مثالے میں جو ہے ہمیں حلدی لال کٹی مرچ اس کے بعد نمک اور ہمیں چاہیے ہوگا سوکھا دنیا یہ ایک ایک چمچ ہے تو اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ابھی اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم دین چلیز وہ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ سے خوش جو ہے وہ خوشک ہوتا جائے گا اور مثالہ جو ہے ہس بھی ذائقہ رکھ سکتے ہیں بعد میں جو آٹے کا پیڑا ہم لیں گے اس کے اندر بھی آپ نمک مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھی طرح سے آپ نے جو ہے مولی کا یہ مکسچر جو ہے اس کو بھون لینا ہے اور اس میں جو ہے میں آپ کو پھر بتا دوں ادرک کی جو کوئنٹی ہے وہ آپ نے زیادہ رکھنی ہے ورنہ جو ہے گڑڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دھماکے اور یار ابھی جو ہے اس میں فریش ہرہ دھنیا وہ ہم ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ لک دیکھیں کتنی پیاری آ رہی ہے تو فائنلی یار جو ہمارا مکسچر ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے سیدھا ہم جائیں گے چل کے پراتھے بنائیں گے تو یار چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں دو پیڑے وہ ہم نے بنا لینے ہے آٹا جو ہے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ فریش یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے سخت ہو جائیں تو یار چھوٹے چھوٹے سے جو ہے ہم نے دو پیڑے وہ کر لینے ہیں آٹا جو ہے یہ بلکل فریش میں نے لیا ہے اس کو میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا تو ابھی چھوٹے چھوٹے سے جو پیڑے ہیں ان کو بیل لیتے ہیں ہم لوگ ان کو جو ہے ایسے ہم نے بیل لینا ہے اچھی طرح سے اس کو جو ہے آپ ایک اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک اس میں کیسے بناتے ہیں ابھی جو ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ابھی جو ہے اس میں مولی کا جو مکسچر ہے وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ نمک مرچے جو ہیں آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہم نمک مرچ والا پراتھا بناتے ہیں اور ابھی جو ہے اس کو اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھیں اچھی طرح سے کور ہو گیا ہے اس کے اوپر جو یہ والا پورشن ہے اس کو ہم رکھ کے ابھی اس کو جو ہے ہم خوشکے میں دونوں جو اس کی سائڈیں ہیں وہ ہم ڈپ کر لیں گے اور اب جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بیل لیں گے بیل لیں گے بیل لیں گے اور ابھی جو ہے گرم گرم طرح پر اس کو ہم نے ڈالے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا بے دھرین ہے یہ اور ابھی جو ہے اس کی میں سائیڈ وہ چینج کرتا ہوں اور آگ جو ہے وہ زیادہ تیز بھی نہیں آپ نے رکھنی ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں یہ میں نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کی ہے اور ابھی اس کو آرام سے ہونے دیں پھر جو ہے اس میں ہم آئل اس کے اوپر وہ لگائیں گے ماشاءاللہ سے لک دیکھیں آپ پراتھے کی فرنٹ سائیڈ سے اور ابھی اس کے اوپر آئل وہ ہم ایڈ کرتے ہیں تو آئل اچھی طرح سے اپنے ایڈ کر لینا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور ابھی اس کی سائیڈ کو ہم الٹا کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے ہونے دینا ہے اور میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گا سامنے سے تو ریڈی ہو جائیں اس کی فائنل لک کے لیے ماشاءاللہ فرنٹ سائیڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کرسپی پراتھا کافی اور ابھی جو ہے اس کو میں فلیٹ میں ریڈی کرتا ہوں تاکہ اس کا ہم ٹیسٹ کر سکیں تو ماشاءاللہ ابھی جو ہے پراتھا بلکل ریڈی ہے اور اس کو جو ہے میں آپ دکھاتا ہوں بیچ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا باریک اور کتنا جو ہے یہ دہی دہی کے ساتھ اب بھی آپ کھا سکتے اور میرا تو آ چکا ہے دیسی گھی تو میں تو اس کے اوپر ضرور دیسی گھی ایڈ کروں گا ماشاءاللہ ابھی اس کو میں کرتا ہوں ٹیسٹ اور آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ تو یار پراتھا ماشاءاللہ سے میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں پراتھا ماشاءاللہ ابھی اس پہ میں تھوڑا سا دیسی گھی وہ لگاتا ہوں ماشاءاللہ زبردست بہت لذیذ ہے بہت مزیدار ہے آپ لوگ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے چینل کو آپ ساتھ سے زیادہ لائک کر دی جی سبسکرائب کریں میرے چینل کو شیئر کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ